ہیلو مائی ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے انگور کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ انگور کے اندر کون کون سے گزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری صحت کو خائدہ دیتے ہیں انگور سبز بھی ہیں اور سرخ بھی ہیں یعنی گرین گریپس اور ریڈ گریپس بات ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے ان میں گزائیت بلکل سیم ہے اگر سو گرام انگور ہمارے پاس ہیں تو اس کے اندر انرجی سکسٹی نائن کلو کالوریز کاربو ہائیڈریٹس ایٹین پوائنٹ ون گرام شوگر فیفٹین پوائنٹ فورٹی ایٹ گرام فائبرز زیرو پوائنٹ نائن گرام فیٹ زیرو پوائنٹ سکسٹین گرام پروٹین زیرو پوائنٹ سیونٹی ٹو گرام پھر اس کے بعد وائٹامنز ہیں اس میں وائٹامن بی ہے وائٹامن سی ہے وائٹامن ای اور وائٹامن ک وائٹامن بی میں کون کون سے ہے اس میں آگے مزید وائٹامن بی ون ہے بی ٹو ہے بی تھری ہے بی فائی وی سیکس اور بی نائن یہ وائٹامنز ہیں اس میں اس کے بعد منرلز ہیں منرلز میں ہیں کلشیم ten میلی گرام آئیرن 0.36 میلی گرام میگنیزیم 7 میلی گرام میگنیز 0.071 میلی گرام فاس فورس 20 میلی گرام پوٹاشیم 191 میلی گرام سوڈیم 2 میلی گرام زنک 0.07 میلی گرام اور اس کے اندر پانی کی مقدار جو ہے وہ 81 گرام ہے یعنی 100 گرام انگور میں 81 گرام جو ہے وہ پانی ہے باقی دوسرے اگزائی اگزائی ہیں تو آسان زبان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 81% پانی ہے 18% کاربو ہائیڈریٹس 1% پروٹین اور فیٹ اس میں برائے نام ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انگور کے فوائد کون کون سے ہیں یہ کس طرح ہماری صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں انگور جلد کو نئی طاقت دیتا ہے اور جلد کو کینسر سے بچاتا ہے انگور دماغ کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے دماغ میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آلزائیمر کے اثرات کو کم کرتا ہے یا روکتا ہے آلزائیمر ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں یاداش جو ہے وہ اس پر اثر ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو یاداش کو یہ اچھی حالت میں رکھتا ہے یا اس کے ہونے کے عمل کو یاداش کے خراب ہونے کے عمل کو یہ روکتا ہے اس کے بعد پھر دل کو سہت مند رکھتا ہے اور شریانوں کی لچک کو برقرار رکھتا ہے اور ان میں سختی آنے کے عمل کو روکتا ہے اس کے بعد پھر جسم کو فوری طاقت دیتا ہے انگور میں وائٹامن اے کی موجودی کی وجہ سے انگور آنکھ کو صحت مند رکھتا ہے اور آنکھوں کو بیماریوں کے خلاف طاقت بخشتا ہے ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے ہڈیوں کو خون کے اندر سے کیلسیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے شگر کی مقدار کو کم رکھنے میں مدد دیتا ہے میلٹونن ہونے کی وجہ سے رات کو گہری نیند سونے میں مدد دیتا ہے یعنی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جن بیماریوں کو خطرہ ہوتا ہے ان میں جگر خراب ہونا ڈیپریشن ڈائیوٹیز ڈائپ ٹو دل کے امراض اور مٹاپہ یعنی اگر آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے سوئیں گے تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور انگور کے اندر میلٹونن کی صورت میں قدرت نے ایسی چیز رکھی ہے جو گہری نیند سونے میں مددگار ہوتی ہے میلٹونن کی گولی عام طور پر ڈاکٹرز انسومنیا کے مریضوں کو دیتے ہیں ایسے مریض جن کو نیند نہیں آتی اس کے بعد پھر آنکھوں کی دو عام بیماریاں میکولر ڈی جنریشن اور کیٹریکٹ یعنی موتیا ان دونوں بیماریوں سے انگور کھا کر بچا جا سکتا ہے نظام انہزام کی کارکردگی اور صحت کو بہتر بناتا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گیا ہوگا اور آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا یا زید